ٹائم کیا ہو رہا؟ اسلام علیکم گائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو جناب آج ہم لوگ جا رہے ہیں پارک ویو سٹی جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا پارک ویو سٹی ہی ہم جا رہے ہیں پارک ویو سٹی میں دانسنگ فاؤنٹین کی آج کل کافی ہائپ کریئٹ ہوئی بھی ہے اور پنڈی اور اسلامباد کا ہر دوسرا بندہ یہاں جا رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم بھی چلے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لیتی چلوں اگر آپ فیضاباد کی سائر سے آ رہے ہیں تو فیضاباد سے پارک ویو تک کا ڈسٹینس آلموس ففٹین ٹو سیونٹین کلومیٹر ہے اور ہمیں فیضاباد سے یہاں پہنچنے کے لیے تقریباً فورٹی فائیو منٹ لگی ہیں شاید فورٹی فائیو سے تھوڑے کم لگی ہوں گے لیکن اپروکسیمیٹلی فورٹی فائیو منٹ لگی ہیں یہاں پہ بلڈنگز ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں کچھ فلائٹس یہاں پہ بن چکے ہوئے ہیں جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ شاید کچھ لوگ رہ بھی رہے ہیں اور جو یہاں کی روڈز ہیں وہ کافی اچھی ہیں لیکن کئی کئی روڈز پہ ابھی کام ہو رہا ہے سائروں پہ لیکن روڈز تو ہیں بہت وائیڈ اور بہت کلی اور بہت شہندار قسم کی ہیں ہم آلموسٹ اپنی لوکیشن پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ فاؤنٹینز لوکیٹی رہے ہیں اس جگہ کو ڈاؤن ڈاؤن کہا جاتا ہے اور یہ فاؤنٹینز کا پہلا شعب مگر کے پاس سٹارٹ ہوتا ہے لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ فائیو ترٹی پہ سٹارٹ ہوتا ہے تو لیٹس سی جی تو گائز یہ ان کا پارکنگ ایریا ہے لیکن یہ ابھی تک منٹینڈ نہیں ہوا لیکن یہاں پہ ایک اچھی روڈز ہیں بہت بڑی پارکنگ ہے یہاں بہت کاخی ایریا میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اگر آپ کو وہ پیچھے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں لیکن یہ جن کی پارکنگ ایریا ہے یہ یہاں سے لے کے آپ کو میں دکھاتی ہوں وہ ان تک اگر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری ان کی پارکنگ ہے یہ پارکنگ کے اوپسر سائٹ پہ ہے داؤن ٹاؤن جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری کنسٹرکشن ابھی ہو رہی ہے بیلڈنگز بھی انڈیڈڈڈ کنسٹرکشن ہے میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں ساتھ ساتھ اپنے ان کا جو شو ہے وہ شروع ہوگا 5.30 پہ تو ابھی آلماس پانچ بجے ہیں تو ہم تائم سے پہنچ ہی گئے ہیں یہ بیچ میں میری بہن آ رہی ہے اس کو بلکل آرام نہیں ہے میری ویڈیو کے اندر آ رہی ہے لیکن میں نے اس کو کاٹ دیا یہاں پہنچ ہے یہاں پہنچ ہے یہاں پہنچ ہے یہاں پہنچ ہے میں تو ابھی سکتہ ہوں ایسا لگتے ہیں کہ میں پاکستان سے کئی بائر آگی ہوں ابھی لائر سون نہیں ہے میں جب لائر سون ہوں گی تو میں اس کے بعد بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھا ہے یہ بچوں کے لیے پلی ایریا چھوٹا سے انہوں نے بنایا گا اس ایریا کو ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں اس سائٹ پہ کھانے کے سٹالز وغیرہ لگے ہیں جہاں سے آپ کو مٹکہ چائے مل جائے گی برگرز مل جائیں گے اور فرائز مل جائیں گے چارٹ مل جائے گی اور گول گپے مل جائیں گے ہم نے بھی یہاں سے فرائز لیے زیادہ کچھ نہیں لیا کیونکہ یہ کافی ایکسپینسف تھا اتنے سے فرائز لائک ہمیں 300 روپیز کی پڑے جو کہ نورملی آپ کو باہر سے 100 روپیز کی مل جاتے لیکن فرائز میرے نیفیو کو بہت بھوگ لے گی تو اس کے لیے ہمیں لینے ہی پڑے لیکن ہم نے اس کے لیے وہاں سے اور کچھ پہ نہیں کھایا سیئیس لی چی تو گائز یہ ہم لوگ فاؤنٹین کے پاس آ چکے ہیں اب بھی یہ تھیں گوڑ ہم ٹائم پہ پہنچ گئے ہیں فاؤنٹین وغیرہ جو ہیں انہوں نے سٹارٹ نہیں کیے یا آن نہیں کیے جو بھی ہوتا ہے ابھی لائٹس بھی ون آن نہیں ہے ابھی آلماس فائف فائف آ رہے ہیں یہاں دیکھنے کی تبیارہ بھی ہوئے پیچھے بیللنگز دیکھیں بیللنگز دیکھیں لائٹس تو یہاں پہ اب آن ہو چکی ہیں لیکن فاؤنٹینز کا ابھی تک ہمیں ویٹ ہے کب چھریں گے ٹائم کیا ہو رہا ہے فاؤنٹینز کی لائٹس تو آن ہو چکی تھی لیکن ہم لوگ ابھی بھی پہ تابی سے ویٹ کر رہے تھے فاؤنٹینز کی سٹارٹ ہونے کا کیونکہ ہم لوگ بہت ایکسائٹڈ تھے اور فائف ترڈی سے بھی ٹائم اوپر ہو چکا ہوا تھا مجھ سے یہ بچ گئے تھے لیکن یہ شام کا بھی اتنا پیارہ لگ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں کیا ہندو بھائی میں کڑی میاں خیر ہماری انتظار کی گھڑیاں آخر ختم ہوئے اور فاؤنٹینز فائنلی چل ہی پڑے مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا اور جب وہ آپ کے SciencePower یکی کریں گھے ہمBERی مجھے ایسا لگ رہا تھا جب گ گھہ ٹھیک ہم جب گھ게 موسیقی 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 موسیقی